اور چلی دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس نے دیش کے پچیس کروڑ لوگوں کو سادھنے کے لیے ایک ماسٹر سٹوک چلا ہے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے ستہ میں آنے پر دیش کے بیس ویسدی غریبوں کو ہر سال بہتر ہزار روپے سالانہ دینے کے لیے نیونیتم آئے یوجنہ شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے کانگریس نے سیوجنہ کا نام نیائے رکھا ہے جس کے تحت کانگریس اگر ستہ میں آتی ہے تو ہر کسی غریب پریوار کو بارہ ہزار روپے پرتی مہنہ کانگریس سرکار دے گی راہل گاندھی نے کہا کہ پانچ سال تک موڈی سرکار میں غریب دکھی رہے ہیں ایسے میں اب ہم انہیں نیائے دیں گے راہل نے کہا کہ ہم نے منرگا کمٹ کیا تھا اور اب آئے گیارنٹی دے کر دکھا دیں گے وہیں پی ایم نرندر موڈی پر نشانہ ساتھ دھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری کی پولٹکس سے دو ہندوستانی جھنڈے ہیں ایک انیل امبانی جھنڈا اور دوسرا غریبی کے لیے کسویں صدی میں ہندوستان اس دیش میں غریبوں کو ہٹانا ہے یہ اسکیم نہیں ہے یہ اب غریبی پر آخری پڑاپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم دو ہندوستان نہیں بننے دیں گے یہ امیروں اور غریبوں دونوں کا ہی دیش ہوگا ایسے میں غریبوں کو بھی عزت دلانا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی گیرنٹی کرتی ہے کہ ہندوستان کے 20% سب سے گریب پریواروں کو ہر سال 72000 روپے دینے جا رہی ہے ایک سال میں 20% سب سے گریب پریواروں کو ہر جاتھ ہر دھرم ہر بھاشا کے گریب پریواروں کو 72000 روپے سال کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا ڈال دیا جائے گا اگر نریندر موڈی جی ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کو پیسہ دے سکتے ہیں تو کانگریس پارٹی دیش کے سب سے گریب لوگوں کو پیسہ دے سکتے ہیں